السلام علیکم میری یوٹیو فیملی جیسے کہ آپ جانتے ہیں انتو لزا کی آمد احمد ہے لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے میک اپ کا تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت سپیشل ہونے والی ہے جو کہ بہت زیادہ میک اپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شعر کروں گی کمپیرزن بیٹوین بائیو ڈرما اینڈ گارنیر میسیلر وارٹر ٹھیک ہے یا میسیلر کلنزنگ وارٹر ٹھیک ہے اب آپ میسیلر وارٹر ہ ہوتا کیا ہے اس کو ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ میسیلر وارٹر جو ہوتا ہے یہ بسکلی وارٹر بیسٹ میک اپ کلنزر ہوتا ہے میک اپ کلنزر کی بھی بے تہاشا وارائٹیز ہیں تو جو لڑکیاں ایک بہت ہیوی قسم کے میک اپ کلنزر نہیں یوز کرنا چاہتی ہیں وہ میسیلر وارٹر یوز کر سکتے ہیں میسیلر وارٹر فور اویلی ڈرائی سنسٹیف ہر طرح کی سکن کے لیے ہوتا ہے وارٹر بیسٹ ہوتا ہے اور بہت لائٹ ہوتا ہے فر اگر بیو درما کی بات کروں تو بیو درما کا جو ہے یہ میسیلر وارٹر that is for the sensitive skin اور ہر طرح کی سکن والے بھی use کر سکتے ہیں وارٹر بیسٹ ہے اور پرائیس اگر بات کروں لیٹل بیٹ ایکسپنسیو ہے 500 ml بوٹل ہے اور that is the cost around about 2500 ڈرائی سکتے ہیں اور اگر گارنیر کی بات کروں تو گارنیر کیا ہے 400 ml یعنی قوانٹریٹی اس سے تھوڑی سی کم ہے but the price is یہ ہے 5.45 اس کے راؤنڈ آباوت میں بھیل جاتا ہے تو درما بیو درما جو ہے وہ لٹل بٹ ایکسپنسیو ہے but دونوں اپنی جگہ اچھے ہیں لیکن آج کمپارزن بتاؤں گی کہ وچ ون اس بیٹر آپ دیکھ رہے ہیں گارنیر میں نے تقریبا پوری بوٹل یوز کر لی ہے بیو درما تھوڑا یوز کیا اب کیوں تھوڑا یوز کیا اب بہت زیادہ ہیوی بیسٹ میک اپ ہوتا ہے اب میں اس کو یوز کرتی ہوں اتر ویز نارمل یوز میں گارنیر یوز کرتی ہوں اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیمو بھی دوں گی ڈیمو میں بتاؤں گی کہ اس طریقے کا ہے اور کیسے اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں تو میں نے کچھ لی ہیں لپسٹکس ہر طرح کی شیڈز کے لیے ہیں اور ان کے کچھ سوچز اپنے ہنڈ پر آپ کو دکھا رہی ہوں اب میک اپ اگر ریموف کرنے کی بات کریں تو میک اپ ریموف کرنے کے لیے یا لپسٹکس یا تینٹس یا ہوتے ہیں ہمارے مسکارا یا لائنرز جو بہت ٹائم دیکھنگ ہوتے ہیں تو پہلے میں نے لیا ایک کارٹن بیڈ اس پہ میں نے لیا ہے گارنیر میسلر وارٹ بلکل فراغننس فری الکول فری اب ایک سوائپ آپ کا سکر چک کر آرہی ہوں کہ ان ون گو ان ون سوائپ اس کا ریزل دیکھیں ہانڈ تھوڑا تھوڑا پنکی ہو گیا اور دیکھیں اگر جو اس نے ریموف کیا ہے جو سوائچز ریموف کی ہیں وہ بھی بلنڈڈ فارم میں ریموف کی ہیں یعنی اس نے پراؤڈکٹ اس پراؤڈکٹ نے جو سوائچز تھے ان کو بطلب پھیلا دیا تھا ریموف کرتے ہوئے پھیلایا تھا اور اگر میں آپ کو اپلائے کر کے ہانڈ پر دکھاتی ہوں اور میں ڈارک کلر کی سوائچز لے ری ہوں اس وجہ سے تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ کس طریقے کا پراؤڈکٹ جو ہے وہ ریموف کرے گا ٹھیک ہے ان ون گو وہ وائپ آف کرتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے ہر طرح کا کر لیا ٹھیک ہے ہر طرح کی سوائچز اپنے ہینڈ پر لیا ہیں لپسٹکس کے لوں گی اور میں لوں گی مسکارا اور پھر میں دونوں کا آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گی اگین میں نے کٹن پیٹ لیا اور اس کے اوپر میں اب لے رہی ہوں بائیو ڈرما کا ٹھیک ہے بائیو ڈرما میں نے تھوڑا سا لیا ٹھیک ہے اس طریقے سے جیسے میں نے سیم پہلے گارنیر کا لیا تھا اب یہ دیکھ لیجئے ایک سوائپ کے اندر لک ایڈ در ریزلٹ مطلب کوئی مجھے حسل ہوئی نہیں اور یہ دیکھ لیں جیسے سوچز لگے تھے بلکل ویس سے ہی ریموف ہو گئے ہیں لیک آپ کو فیلنگ آتی ہے جیسے کوپی پیسٹ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے جیسے ہینڈ پہ تھا سیم وہی کوٹن پیٹ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کے بعد ایک اور بھی کوٹن پیٹ آپ کو یوز کر کے بتاؤں تو اس پہ کچھ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھ لیں یہ پھیل گے تھے اور یہ جیسے سوچز تھے ویسے ہی کوٹن پیٹ پہ آئے ہیں سو بائیو ڈرما کا ریزلٹ بہت بہت زیادہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اب بائیو ڈرما وہ پہلا پرودکت تھا جس نے یہ مائسل اور وارٹر جو تھا مارکٹ میں انٹریڈیوز کروایا تھا ٹھیک ہے سو داتس وائے آئی تھنک یہ لیٹل بیٹ ایکسپینسیو ہے آپ کو کٹن پیٹ بھی دکھا دیا کہ کچھ بھی نہیں اترا ٹھیک ہے پنکش پنکش کچھ بھی نہیں تھا اس نے ایس اٹس جیسے آپ نے میک اپ لگایا تھا ویسے ہی ریموو کر دیا بات گارنیا نے تھوڑا ٹائم لیا مطلب اور اس کے جو جو کٹن پیٹ پہ میک اپ آیا وہ بھی سارا اس نے پھیلا دیا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ کو دوسری دفعہ بھی اس کو اپلائے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کلین کرنے کے لئے اب میں نے مسکارا لیا اور ہینڈ پہ اس طرح سے اپلائے کیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی بائیو ڈرما لوں گی از یو نو بائیو ڈرما فرسٹ برینڈ جس نے مسل اور وٹر انٹرڈیوز کیا تھا تو اس کے بعد گارنیر نے کیا تھا تو آئی تینک سو دیکھ لی جو اگین کوٹن پاٹ پہ بائیو ڈرما لیا اور اگین اس نے وہی کوپی پیسٹ کا ریزلٹ دیا یعنی کچھ پھیلا نہیں ہے کچھ پھیلتے وے اترا نہیں ہے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ہاتھ ہو گیا اگین میں نے مسکارا لیا اور اس کو اپنے ہانڈ پہ اپلائے کیا اور اب میں کس کو یوز کروں گی اب میں کروں گی گارنیر کو بہت سمپل پروسیجرز کوٹن پیڈ میکپ پیڈ لیجیے اور جس ان کو اس طریقے سے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور اس طریقے سے اس کو ساف کریں اب اگر آپ دیکھ لیں یہ میرے ہانڈ کے اوپر تو بلیک ٹون آئی ہے یعنی یہ پروڈکٹ نے جبکہ بائیو ڈرما کا رزلٹ بہت زیادہ زبردست کمپیر کروں تو بائیو ڈرما کا پروڈکٹ ان لڑکیوں کے لئے بہت اچھا ہے جو کہ کسی پروفیشن میں بہت اچھی سیلریز لے رہی ہیں یا ہاؤس وائیوز ہیں تو وہ افورٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بائیو ڈرما ہوگی اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ بائیو ڈرما اور گانیر میں کیا فرق ہے اور which one is better and affordable